تو یہ آج آپ لوگ جو ان کو قصور وار ٹھہرا رہے ہیں معاید تو آپ لوگوں کے کیے ہوئے ہیں؟ نہیں لیکن بنیادی دور کے اوپر فرق کیا ہے؟ فرق اپروچ کا ہے عمران خان نے پاکستان کی عوام جو کہ اس میں چالی فیصد عوام خطہ مربت کی لکیر کے نیچے رہتی ان کے اوپر عمران خان نے بوجھ نہیں ڈالا تھا اور آپ کے علم میں ہو کر کہ کوویڈ کے دوران بھی ہم سٹیملس لے کر آئے تھے عام آدمی کے لیے انڈسٹری کے لیے پیکج لے کر آئے تھے تاجروں کے لیے غریب آدمی کو کیش سمرس فراہم کیا تھا یہاں آج ہمارے اوپر تنقید کیا ہو رہی ہے؟ پہلے کہتے تھے کہ عمران خان نے پیٹرول بم گرا دیا اب عمران خان جب تیل سستہ دے رہا تھا تو کہتے تھے عمران خان غریب کو سبسٹی دے رہا تھا عمران خان غریب کو سبسٹی دے رہا تھا نا ان کی طرح منی لانڈنگ کر کے باہر میں حالات تو نہیں بنا رہا تھا ہم آلٹرنیٹ تلاش کر رہے تھے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ حکومت جانے والی ہے تو آپ لوگ ان کے لیے جال بچھا کے گئے ہیں تاکہ ان کے لیے مشکلات ہو پیسہ آپ لوگوں کے پاس میں نہیں تھا کیونکہ وہ سبسٹی دی آپ کتنی دیر تک سسٹین کر سکتی تھے نہیں 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 دیکھیں شادیہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ ہمارے ٹارگیٹس پر جاری تھی ہم نے ٹیکس ریونیوز کو بڑھایا آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹیکس کا ٹارگیٹ تھا نے اس سال کا وہ ہم اس سے زیادہ آجیز کریں گے ہم وہاں سے لوگوں کو کاموڈیٹ کر رہے تھے یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک صاحب کا وزیراعظم پر یہ تقید ہو رہی ہے وہ عام آدمی کو اس نے ریلیف کیوں دیا اس لوگیٹر کلاس کے بندے کو سستا پیٹرول کیوں دیا مفتہ اسماعیل نے فریس کانفرنس کی ایک سو سینتیس روپے کا پیٹرول ہو گیا یہ عام کہاں سے پیسے دے گی اوہ بھائی اب دو سو دس روپے کا ہو گیا ہے یہ غریب آدمی موٹر سائیکل والا سائیکل پہ آ گیا ہے جو مہران گاڑی گاڑی پہ چھوٹی میں پھرتا تھا آٹھ سو سیسی والا وہ موٹر سائیکل چلانے کے قابل نہیں رہ گیا ایک بات بتائیں فاروق صاحب جو عام کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ کس نے ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ مئی جون تک کیمتے نہیں بڑھائیں گی بوش ڈالنا تھا کیونکہ آپ کے وزیر خزانہ اور عمران خان صاحب کہہ چکے تھے کہ ہم لوگوں نے سبسیڈی مئی جون تک رکھی ہوئی ہے مئی جون تک کیمتے نہیں بڑھیں گی شازیہ نہیں یہ معاملہ نہیں ہے معاملہ کیا ہے میں آج یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو حقائق بتانے چاہیے مجھے آپ یہ بتائیں اس وقت عالمی سزا پر کیمتے نہیں بڑھتی تھی ایکس مام پر رہی دیں جلی کی کیمتے بڑھائی انہوں نے گیس کی قیمتیں بڑھائی انہوں نے پٹرول کی سٹریٹ وے ساٹھ روپے اضافہ کر دیا یہ سوچ نہیں سکتی مجھے بتائیں اگر میں نے یہ ساٹھ روپے کیا ہوتا آپ آج مجھے یہ نہ کہہ رہی ہوتی کہ آپ کے اوپر مشکلات تھی آپ کے اوپر بڑی آئیے ویفٹی آپ تو بیٹھ کے میرا یہاں بینڈ بجا رہی ہوتی آپ آج جو ہے مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ساٹھ روپے بڑھانی تھی کیونکہ آپ کا مائدہ تھا بھئی رشیہ کے پاس جائیں میں نے تو شروع میں یہ بات کی ہے کہ ہر کوئی سیاست کرتا ہے آپ لوگ حکومت میں تھے موجودہ حکومت جب اوپوزیشن میں یہ سیاست کر دی تھی آج آپ لوگ اوپوزیشن میں آج آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں سیاست کا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا سیاست کا معاملہ نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو فرق بتاتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ بھارت کے اندر امریکہ کے ساتھ سٹریٹیجک پارٹنے شکریہ ہے انہوں نے چونتیس میلین ڈالر چونتیس میلین پیارت سستہ تیل دیا دو ارب ڈالر کی بچک کی ہے انہوں نے دس سور پہ لیٹر وہاں کم کر کے اپنی عوام کو رلیف دیا ہے انہوں نے رشیہ سے لیا بھارت کو سن لینا سستہ لیا تو رشیہ سے لیا تو یہ بھی رشیہ سے لے لے نا سری لنکا لے رہا ہے یہ بھی لے لے یہ مفتہ اسماعیل کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو کینڈی لینڈ والے جو ہیں وہ گولیاں ٹافیاں بیجتے بہت وزیر خزانہ بن گئے ہیں یہ کہتے ہیں سینکشنز ہیں سینکشنز ہیں تو بھارت پہ کیوں نہیں لگتی کیورپ پہ کیوں نہیں لگتی سری لنکا پہ کیوں نہیں لگتی پچاس دن سے اوپر ہو گیا ان کو آئے ہوئے یہ آلٹرنیٹ پہ کیوں نہیں گئے ان کو نہیں پتا دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ ان کی ناہلی ہے اس شخص کا دھیان ہی نہیں ہے ملکی اکانومی کے اوپر آلٹرنیٹ تھا فوری طور پر جو رشیہ سے بات چیز ہم شروع کر کے گئے تھے اس کو آگے بڑھاتے ان سے تیل لیتے وہ کہتے ہیں کہ پیپر ور ہے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں ہم اس کو کانٹیلیو کرتے ہیں کوئی پیپر ور کیا آپ نے رشیہ کے ساتھ دیکھیں دیکھیں بنیادی طور پر پھر میں آپ کو کہوں گا بھارت نے کوئی پیپر ور کیا ہوئے ہیں مل رہے ہیں نا تیل یہ حقیقت ہے یہ تو تسلیم کر رہے ہیں نا بھارت لے رہے رہا سستہ تیل یورپ لے رہی ہے نا گیس اور سستہ تیل سری لنکا بھی اب لے رہے ہیں تو بھئی پاکستان کے ہاتھ کس نے بندے ہوئے ہیں یہ امریکہ کی غلامی سے نکلیں یہی بات عمران خان کہتے تھے ازاد خارجہ پالیسی کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ اپنے ملک کے مفاد کو دیکھتے ہیں یہ غلامی اختیار کی ہوئی ہے وہ کہتا جی امریکہ پر بندیاں لگا دے گا تو میری بات سنیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ لوگ بھی تھے اس کا مطلب آپ لوگ بھی امریکہ کی غلامی میں تھے نہیں ہم نے دیکھیں ہم آئی ایم ایف میں اپنے شوق سے گئے تھے یہ لوگ اپنے شوق سے گئے ہیں سن لینا یہ اپنے شوق سے گئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں گئے ہیں یہ اس ملک کو بائیس بار آئی ایم ایف کے پاس لے کے گئے ہیں چھے بار نون لیگ لے کے گئی ہے آٹھ بار پیپلز پارٹی آئی ایم ایف کے پاس لے کے گئی ہے کئی پروگرام میں انہوں نے مکمل نہیں کیے مجھے یہ بتائیں کہ جس آئی ایم ایف سے کیسے بچا جا سکتا ہے آپ نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے عمران خان نے پاکستان کی ایکسپورٹس کے اندر چھے سات ارب ڈالر کا اضافہ کیا ہے چھے فیصد گروہ ہم نے دی کرونا کے باعث ہم نے فورن ریمیٹنسز جب ہم نے حکومہ سنبھال لی اٹھارہ ارب ڈالر تھی وہ بتیس ارب ڈالر پہ لے گئے ہم نے پاکستان کے اندر ڈالر انفلوز بڑھائے اس سے ہمارا کرزوں کے اوپر انصار کام ہوا ہم نے ستائیس ارب ڈالر کے کرزیں واپس کیے لیکن یہ تیس سال سے تین تین بار باریاں لیں جب آپ لوگوں نے جب آپ لوگوں نے اقتدار سنبھالا تب ڈالر کتنے کا تھا چلے مجھے ذرا یہ بتا دیں جب ہم نے اقتدار سنبھالا آپ کا already ڈالر جو ہے وہ ڈی ویلیوشن کی طرف تھا کتنے کا تھا تقریبن کو ایک سو ستائیس سے ایک ستائیس کا تھا نہیں سن لیں انٹرم گورنمنٹ بھی تھی اور اس میں اسی مفتا اسماحل کی سٹیٹمنٹس اٹھائیں کہ ساگڈار نے فکٹیشیسلی ڈالر کو روکا ہوا تھا آپ کو پتہ سات ارب ڈالر ساگڈار نے مارکٹ کے اندر ڈال دیئے تھے بھئی کیوں روکا ہوا تھا آپ نے فکٹیشیسلی ہمارے مجھے چلے میں ایک اور آپ کو فگر دیتا ہوں ہمارے دور حکومت کے اندر ڈالر ڈیلی تین پیسے کے حساب سے ڈی ویلیو ہے ان کے پچاس روز کے اندر ڈالر پچاس پیسے کے حساب سے ڈی ویلیو ہو رہا ہے بائیس سے تہیسے روپے ڈی ویلیو ہو گیا مجھے آپ بتائیں چیزی سے ڈالر ڈی ویلیو ہوتا ہے کیوں ان کی ترجیات نہیں ہیں یہ شازیہ دوسری جانے دیکھیں نور ٹو پہ عمل درامت ہو گیا نیو امنڈمنٹ آگئی ایف آئی اے کے کیس بند ہو گیا چران واپس ہو گیا سپریم کورٹ نے آج اسی بات کی تو کھنچائی کی